ناظرین ایک طرف پاکستان مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی انسان حقوقی خلاف ورزیوں کے حوالے سے آواز اٹھا رہا ہے سفارتی سطح پر کوشش کر رہا ہے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ کے بعد اب چین کے وزیر خارجہ کا بھی پاکستان کا دورہ متوقع ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو عوام کے مسائل ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں چاہے وہ بجلی کی قیمتیں ہوں چاہے وہ مہنگائی ہو یا دیگر معاملات ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مت بھولیں کہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب اس کے حوالے سے گورننس کے بہت زیادہ ایشو سامنے آ رہے ہیں دوسری طرف وفاق کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ وزیر آزم کی جو موشی ٹیم کی پولیسیز ہیں وہ خود وزیر آزم کو بھی مطمئن نہیں کر پا رہی ہیں تو یہ معاملہ کیسے چلے گا آگے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہ حکومت ہے جس نے عوام کوئی توقعات دی اور خود ہی یہ توقعات اتنی بڑھائیں کیا انریالیسٹک گولز سیٹ کیے تھے خود کے لیے یا ٹیم ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو رہی ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے مجھے جوائنگ کر رہے ہیں لہور سے سینئر صحافی دانشور تجزیہ کار حسن نصار صاحب بہت بہت شکریہ حسن نصار صاحب اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی وہ سوال جو آج کل ہر پاکستانی کی زبان پر ہے آپ سے لوگ ملتے ہوں گے سڑکوں پہ غریب آدمی پریشان ہے کہ بھئی تبدیلی کہاں آئی ہمارے مسائل تو کم نہیں ہوئے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں مسائل کا بڑھنا بھی تو تبدیلی ہے نا سادیہ ہم طرح گوھر تو کریں اپنی سٹریٹمنٹ میں بت سے بتر ہونا تبدیلی نہیں ہے کہتے جی ستیہ ناس تھا سوا ستیہ ناس ہوگی یہ بتاتے خود ایک بہت بڑی اچیفمنٹ ہے تبدیلی ہے اچھا آپ نے بے شمار باتیں کرتی ہیں بس عمر میں نہ آکے اتنا کچھ یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ایک ایک کر کے آپ نے کشمیر کی بات کی ہے پہلے اس پر بات کرنے جی جی ضرور میں بڑی دیر سے اس معاملے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ بھائی تم لوگ اس کو پاکستان اور اسلام بغیرہ کا مسئلہ نہ بناو مجھے بڑی خوشی ہوئی کل یہ پتہ نہیں آج یہ پتہ نہیں پرسوں وہ ذرا خارجانہ بھی ان کو سمجھائے کہ بھائی اس کو ہیومن ڈائٹس کا اس طرح کا اس کو رنگ روپ دو اور فوکس کرو تم لوگ کیا پاکستان مطلب اپنے تہیں تو ہر بندہ ہی ٹھیک تھاک ہی ہوتا ہے باقی پاکستان کی جو بھالت ہے وہ ڈھگی چوبی تو ہے نہیں باقی جیسے تعلقات ہیں انڈیا کا دیکھیں بل کلنٹن جب آئے تھے انڈیا پرانی بات ہے جب انہوں نے چند گھنٹوں کے لیے یہ اسلام آباد کو بھی رہنک بخشی تھی تو اس وقت اس وندے نے دو باتیں بہت خود صورت کی تھی ایک تاج محل کے حوالے سے کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے ایک وہ جنہوں نے تاج محل دیکھا ایک وہ جنہوں نے دوسری بات بل کلنٹن نے کی تھی کہ we just cannot afford to ignore انڈیا because انڈیا کی middle class جو ہے وہ ہماری population سے بھی کچھ زیادہ ہے ٹھیک اچھا دنیا ایک دکان ہے جس میں ضمیر بھی بکتا ہے ہم اس ذہن میں رکھیں یہ کہتے ہیں مسلم ممہ مسلم ممہ مسلم ممہ کی پوری تاریخ کے کوئی ایک سال مجھے بتا دے ایک جب یہ یخ جان دو قالب رہے ہوں اس کو آپ ایک بنیادی انسانی حقوق کا اس کی پامالی کا مسئلہ بنا کے صحیح کشمیر باقی basically in the ultimate analysis یہ فیصلہ کشمیری کریں گے بلکل وہ ان کے ظلم اور تشدد سے زیادہ گہرہ خون کا زیادہ گہرہ دریاں کہ یہ غرق ہو جائے وہ غرق ہو جائے گا یہ بنبلہ نے بھٹو کو کہا تھا ال جئر میں کہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں آپ تو یہ اتنا بڑا قبرستان جس دن کشمیری بنا لیں گے ازاد ہو جائیں گے اور اب مجھے لگتا ہے کچھ عرصے سے مجھے لگ رہا ہے اور میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھا کہ کشمیری بلکل یہ اور طریقے سے بہیف کر رہا ہے ایک بات ہوگی اچھا اب آپ نے کہا پی ٹی آئی کے ساتھ توقعات تو ایک بڑا خوبصورت شیر ہے شیر کیا مصرہ ہے مجھے اس نے توقع سے زیادہ مار ڈالا ہے اس میں دو ہماکتیں ہوئیں ایک ہوئی عمران سے ایک ہوئی عوام سے عمران سے یہ کہ اس نے اس طرح بیلڈ کر دیا سارا معاملہ ٹھیک ہے اور عوام سے یہ ہوئی کہ بھئی انہیں نے کہا کہ عمران کے اردگردی بھی سارے کوئی عمران ہی جیسے ہوں گے اور اس کے بعد ہوم وک ان کا نہیں تھا میں ڈے ون سے پیٹ رہا ہوں مجھے بہت زیادہ جھٹکہ اس لیے لگا تھا جس نے بہت لاؤڈ اینڈ کلیر کہا کہ ہوش کرو ٹھیک ہے اس پہ بڑا شور بھی مچا تھا تو ہوم وک لیک آف ہوم وک وہ مجھے بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتا ہے مجھے دیکھیں آپ کا ہر بندے کا ایک سیچریشن پوائنٹ ہوتا ہے اس کی کمپیٹنس کا اس کی بریلنس کا اس کے ڈیلیور کرنے کا یہ وہ مجھے بہت زیادہ جھٹکہ اس لیے لگا تھا کہ میں نے کہا یار یہ تو الپرپیڈ ہونا بھی پرپیڈ ہونا ہوتا ہے یہ تو سرے سے ہے ہی کچھ نہیں اچھا وقت ثابت کرتا جا رہا ہے اچھا اس کے بعد آپ عوام کی بات کر رہے ہیں عوام کی فرسٹریشن کی تو انہوں نے بڑی محنت سے کمائی ہے سادیا میں عوام فروشی بھی نہیں کرتا میں جذبات فروشی بھی اس طرح کی نہیں کرتا میں مذہب فروشی بھی نہیں کرتا میں وطن فروشی بھی نہیں کرتا ہر گفتگو میں نے پاکستانی ہوں تو نہیں حقائق فیکٹ چیٹ کے ساتھ بات کرو عوام کو ان کے گزشتہ سیاسی گناہوں کی صدا مل رہی ہے سبحان اللہ مطلب میں اور آپ معاف کر دیے جائیں لیکن نواز شریف جیسا بندہ اس ملک کا تین بار وزیراعظم رہ گئے ہیں عوام کو تو ان کی جو سیاسی فیصلے ماضی میں کیے ان کی سزا پاکستان تحریک انصاف کی اس پرفارمنس یا جو عوام کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں اس کی صورت میں مل رہی ہے لیکن عمران خان صاحب جو وعدے کرتے تھے عمران خان صاحب کو کیا ان کی اپنی ٹیم سزا دے رہی ہے اور وہ تمام لوگ حسن عصار صاحب سپیشلیوں کی معاشی ٹیم کی بات کر لیتے ہیں کل جو چھے سات چہرے لمبی ٹیبل پر وہ پریس کانفرنس کرنے بیٹھے ہوئے تھے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے چہرے کتنے تھے پیپل ہو کود ناٹ سٹے لائل ٹو مشارف پیپل ہو کود ناٹ سٹے لائل ٹو زرداری کود ناٹ سٹے لائل ٹو نواز شریف عمران خان صاحب نے کیسے ایکسپیکٹ کر لیا کہ ان کے ساتھ لائل رہیں گے نہیں لائلٹی ایشو ہے بھی نہیں سادھیان دیکھیں ہونسلی میں آپ کو بتاؤں یہ نہیں ہوتا مطبع ایک ایک ٹیکنوکرائٹ ہے ایک پروفیشنل ہے اس کی کوئی لائلٹی نہیں ہے وہ ہندو ہے سکھ ہے مسلمان ہے عیسائی ہے کوئی بھی ہے وہ کوئی ایک سرجن ہے آپ بھی جاؤ میں بھی جاؤ لائلٹی والٹی کیا ہوئی اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ کا انتخاب درست ہے اصل آپ کا جرم اور قصور یہ ہے کہ آپ نے ہومبرک نہیں کیا آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ آکے پاکستان جیسا ملک سنبھالنے کے بعد آپ کہہ رہے ہو ہمیں پتہ لگ رہا ہے مجھے پتہ تھا بھائی I live in a basement I don't go out at all I knew that سامنے پڑھی یہ کتاب governing the ungovernable انہی دنوں ڈاکٹر اشرت کی کتاب آئی تھی تو ان کو نہیں پتہ تھا نہ انہوں نے تیاری کی نہ انہیں پتہ ملک اس حال میں تھا تو یہی کچھ ہونا تھا اس طرح تو بھائی آپ مجھے کوئی پرچون کی دکان دے دو چلانے کے لئے بھائی میں ایسی جھاک ماروں گا پتہ بھائی مجھے ہے کچھ نہیں میں کیا کروں گا کوئی میری تیاری نہیں کوئی میرا ہوم برک نہیں کوئی مجھے اسسٹ کرنے والا بھی کچھ آجی کا بندہ نہیں ہے یہ موسٹ آف دھمارا بل بطورہز یہ ہیں تقریب نہیں شکریب نہیں کوئی جدباتی نارے باتی یہ وہ ہمارا ویسی نیشنل کیریکٹر ہے ہم سارے جیسے ہیں تو یہ جو آپ بات کر رہے ہو کہ اقتصادی دیکھیں بات سنیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کل کل یہ پرسوں عمر کا قصور ہے یہ جو ہمارے آئی ایس پی آر کے ڈی جی ہیں جی آہ کل انہوں نے کہے آصف غفور جی ان آصف غفور صاحب نے اللہ ان کا بھلا کرے میں چیخ رہوں میں اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں اب بے وکوف نہ بناو نقصان پہنچے گا تمہیں یہ باؤنس پیک کرے گا چھوٹ مت بولو کہ بھئی سال ایک میں ہو جائے گا فلانا اوہ میں کہتا تھا نہ رات و رات برواد ہوتی ہے نہ رات و رات آباد ہوتی ہے ایکانومی میرا میری فارمل ایجوکیشن ہے ایکنومک تھی آتی باتی دو نہیں مجھے لیکن میں عام پڑے لکھے آدمی کی نسبت بہت بہتر سائی فہم رکھتا ہوں صورتحال میں اگر کوئی خبر پڑھنوں تو لوگوں کی طرح مجھے پوچھنا نہیں پڑتا کہ یہ فلان ٹرم کا مطلب کیا ہے سمجھئے ہیں وہاں ٹھیک ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ رات و رات آباد اچھا ہوا کیا انہوں نے حرکت کیا کی انہوں نے جو پرویز مشرف صاحب نے ملتی جلتی اپارٹ اف اپارٹ اف اٹ جزوی طور پہ جس کے بعد وہ خود چیخیں مارتے پھٹتے تھے کہ ابھی یہ پرندے اڑ جاتے ہیں تو پھر رمونی آتے ہیں یہ نہیں وہ نہیں یہ پرویز مشرف صاحب کی بات کروں جی ان کا پرالوم یہ ہے کہ پاکستان کی ایکانومی کبڑی ہو چکی تھی اب سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا کبڑی ہو چکی تھی کبہ سمجھتے ہیں آپ کیا پنجابی میں اس گئے تھے کبہ بلکل اس ملک کی معیشت بلکل کبڑی کبھی ہو چکی تھی اچھا اب یہ کام بہت فینس کا ہے یہ بہت تحمل تدبر صبر ضبط مہارت اور مرحلہ بار انہوں نے ڈسپریشن میں اس کا کبڑا پن پاکستان کی ایکانومی کا کبڑا پن انہوں نے ڈانگیں مار مار کے سیدھا کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے کبڑا پن تو قائم ہے on top of it وہ زخمی بھی بہت بری طرح ہو گیا صحیح اب they are just running around like headless chickens انہوں کو سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک اللہ کرے بٹ سر ایک چیز ہے جو آپ آپ کے نہیں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں آصف غفور صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے بالکل کھول کے رکھ دیا ہے قوم کو چاہیے تعویز بنا کے جملے کا گلے میں ڈال لے یہ پانچ سے دس سال سے کم کا کیس نہیں ہے ٹھیک سو شکر گزار ہونا چاہیے سب کو کہ انہوں نے ریالیٹی اور ایون پی ٹی آئی کی گنمنٹ کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے اس کی وجہ ہے کہ پھر آپ اسی طرح کی صورتحال بیلڈ کر رہے ہیں جو کل جوٹ ثابت ہوگی فرسٹریشن زیادہ ہوگی لوگوں میں غصہ زیادہ ہوگا اب اسے ان کو ذہن پر تیار کرو جیسے وہ ٹھیک ہے کہ وہ اتنی زیادہ امیدیں نہ دلا دیں کہ بھئی سو دنوں میں یہ صحیح ہو جائے گا تو تین مہینے کے بعد ہم یہ کر دیں گے سال بعد یہ کر دیں گے بکل صحیح ایک ایک چیز جو ہے وہ ہم میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور اسی پہ میرا سوال بھی ہے جس طریقے سے یہ جی آئی ڈی سی والا آرڈیننس والا معاملہ ہوتا ہے اب ٹھیک ہے وزیراعظم صاحب نے تو وہ ویڈراؤ کر لیا واپس لے لیا بٹ کہیں نہ کہیں تو ایسے لوگ ہیں جو وزیراعظم صاحب کو مس گائیڈ کر رہے ہیں اب وہی لوگ پرسوں تک اس جی آئی ڈی سی آرڈیننس آنے کے فوائد عوام کو بتا رہے تھے وسیطر مفاد میں ملکے کیا گیا اور کل آرڈیننس واپس ہونے پہ بھی کہہ رہے تھے یہ بھی عوام کے وسیطر مفاد میں دونوں چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھے ہوئے تھے سو اب ڈونٹ یو ٹھینک کہ یہ واپس لینا کافی نہیں ہے اب فیو ہیٹ شوڈ رول نہیں دیکھیں پہلی بات کی ہے کہ یہ اگین میں نے بھی نیشنل کیلیکٹر کی بات کی ہے یہ ہمارا وطیرہ ہے نواز شریف پیبلز پارٹی یہ چند باتیں جو کرتے ہیں قوم کے وسیطر مفاد میں کرتے ہیں جھاکمہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے وہ اچھا کر جائے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے اس لیے یہ خاص طرح کہ دیکھیں کچھ مہم جو لوگ ہیں جو بدقسمتی سے ان کے وہ ٹرسٹنگ سا بندہ ہے وہ اس کے گرد کٹھے ہو گئے ہیں آپ نے کہا میرے نزیق یہ جو بھی انہوں نے جھک ماری اس سے بڑی جھک یہ ہوگی اگر جو آپ نے کہا یہ بہت بڑی طرح انہوں نے گھیر کے عمران کے ساتھ انہوں نے پتہ نہیں کوئی پنانا کو کر چکانا تھا کیا کرنا تھا کوئی دشمنی لینی تھی یا کوئی ٹیمٹیشن بہت بڑی تھی مجھے نہیں پتا ظاہر ہے مجھے پتہ لیکن اس کو باقیدہ پروب کریں اس کو تھورلی انویسٹگیٹ کریں عوام کے ساتھ وہ انویسٹگیشن جو ہے وہ شیئر کی جائے بلکل کہ اتنی بڑی واردات ہوتے ہوتے رہ گئی میڈیا کے بارے میں بڑھ بڑھ تو بہت کرتے ہیں میڈیا کے بارے میں باتیں تو بہت یہ میڈیا کے احسان ہے یہ راتو رات کسی کو مطلب یہ جو شور مچا ہے خاپ پڑی ہے احتجاج ہوا ہے کانٹروبرسی کریئٹ ہوئی ہے دی انٹائر کریڈٹ گوز ٹو دو میڈیا جس کے بارے میں اتنی باتیں کرتے ہیں اگر میڈیا اس کو اگنور کر دیتا کسی بھی وجہ سے تو کسی کو کانو کان بھی خبر نہیں ہوئی تھی کہ اس ملک پہ کتنی بڑی واردات ہو گئی بکل صحیح کہہ رہا ہے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں اور آبیسلی وہ جو فیوچر میں جا کہ کوئی پوسیبلیٹی بن سکتی تھی وزیراعظم عمران خان کے خلاف کسی ناب کے سکیم سے اس سے میڈیا نے بچا لیے اور وہ لوگ جو ان کے اپنے ٹیم میں بیٹھے ہیں وہ ان کو اس چیز میں پھسا رہے تھے تو حسن نصار صاحب کا ماننا یہ ہے کہ اس چیز کو پروب ہونا چاہیے اور عوام کے سامنے آنا چاہیے کہ آخر وہ کون لوگ تھے اور ان کو یہاں پر سزا یقینی طور پر ملنی چاہیے ایک بریک لیکھتے ہیں بریک سواب پر ساتھ ہیں ڈسکشن کو ہم یہی سے آگے بڑھائیں گے سٹیٹیو ویلکم بیک پروگیم ایک بھر سے خوش آمدید پاکستان تحریک انصاف کی جو پرفارمنس ہے ان کی حکومت نے آخر وہ جو وعدے کیے تھے حوام سے اس میں کیوں اتنی زیادہ ناکامی ہو رہی ہے عوام کے اندر فرسٹریشن بھرتی چلی جا رہی ہے ہم بات کریں حسن عصار صاحب سے حسن عصار صاحب پنجاب کی ذرا بات کرتے ہیں آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں گو کہ آپ بیسمنٹ سے نہیں نکلتے لیکن آپ کو خبریں ساری ہوتی ہیں عثمان بزار صاحب کے جانے کی افواہیں بہت زیادہ گرم ہیں اور اس دفعہ تو عمران خان صاحب بھی لگتا ہے پکے ہو گئے ہیں ان کو گھر بھیجنے کے لیے اب دیکھیں وہ کب جو ہے وہ چیز فائنل ہو کے سامنے آتی ہے لیکن سر جو پولیس وہاں پر کر رہی ہے عمران خان کا ویجن ان کی ٹیم کو سمجھ میں کیوں نہیں آرہا خاص طور سے پنجاب میں آج بھی ایک فٹیج ہمارے سامنے آئی ایک بزرگ خاتون کے ساتھ بتمیزی کی پولیس حیلکار نے سی پی آفس کے باہر روایتی چیزیں ہو رہی ہیں نا سر وہی نوٹس لے لیا وہی موطلیاں ہو گئیں پھر واپس آ جاتے ہیں تو شہباز شریف صاحب بھی تو یہی کرتے ہیں میں ارز کرتا ہوں اپنے فہم کے مطابق بالکل غلط ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو اپنی دیانت دارانہ رائے دے دیتا ہوں یہ عثمان بزدار صاحب والا فیصلہ تو ظاہر ہے اوڈے بان سے ایم آن ریکارڈ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے یہ پاکستان کی ستر بہتر سالہ تاریخ ہے تھانے اور تھانے دھاروں کے اپنے ذاتی نجی اقوبت خانے اور ٹوچس سیلز یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ٹرڈیشن ہے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ستر بہتر سالہ ٹرڈیشن کوئی آکے سال چھے مہینے میں ختم کر دے گا یہ بالکل ویسے ہی ویسی بات ہے جتنی پھرتیوں سے اور بنگے پن کے ساتھ انہوں نے جو میں نے کہا نا ہے کہ ایکانومی کا کبڑا پن دور کرنے کی کوشش کی کچھ کام بہت سہجے ہوتے ہیں وہ جو اردو کا ایک محاورہ ہے سہج پکے سو میٹھا ہو اس طرح کے کام پھرتیاں نہیں اور ہم بات تو کرتے ہیں ریاست مدینہ سنت سنت صرف خجور کھانا نہیں ہے آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے بے شمار کام کتنا مرحلہ وار کتنے تحمل تدبر صبر اور زبط کے ساتھ یہ اوبر نائٹ نہیں ہوتا جو بگاڑ ہو کہتے ہیں نا جی فلانا بڑا قرآن پر اوہ بھائی جتنا پرانا جتنا قدیم آپ کا مرض ہوگا تو اتنا ہی وقت اتنا نہیں تو سیادہ تو ضرور اس کے کیور میں اس کے ٹریٹمنٹ میں اس کے علاج میں سرف ہوگا سو اس کو ہم کھاتے میں نہیں ڈالتے بے شمار چیزیں ہیں جو کھاتے میں ڈالی جا سکتے ہیں میں تو پٹ پٹ مر گیا کہ وہی کام کرلو جن پہ نا مین پاور کی ضرورت ہے مین پاور نہیں چاہیے بلکل نہیں چاہیے ایک روپے افعال تو نہیں چاہیے پورا شہر ریلیکس کر جائے میں آپ کو ایک لمبی لسٹ گنوا سکتا ہوں ایسے کام ہوگی مجال ہے کوئی پرواہ کوئی شہر میں تو آج تک یہ نہیں ہو سکا یہ تو کام ہے پندرہ دن میں ہو جانے والا مہینے میں ہو جانے والا کام ہے کیا کہ بھائی یہ جو چنگچیاں جو موٹر بائک اس طرح کی جو ہے یہ ایکسٹریم لیفٹ پہ ہوں ختم ہوئی بات بلکل صحیح پورے شہر کو سکھ کا سانس آئے گا اور سادیا اگر کوئی بیٹھ کے اس کو ورک آؤٹ کرے کہ اس کی وجہ سے جو عذاب نادل ہوتا ہے فیول کنزمشن دو چار دس نہیں کروڑوں کی لاہور جیسے شہر میں بچت ہو سکتی ہے جو یہ برباد کرتے ہیں کتنا کوئی کام ہے بتائیں مجھے صحیح کہہ رہے ہیں چار نہیں تو چھے ہفتے لگا لو اچھا پھر یہ ہے کہ ٹائم لائن مختلف کاموں کے لیے اوہ یا نا کسی کو ڈیت سرٹیفیکیٹ ملتا ہے یہ کام کون سے حق ہے یہ تو کوئی کام نہیں ایسے لا تعداد کام ہیں جو لوگوں کو امیجیٹ ریلیف دے سکتے ہیں ان کی عزت نفس کو بہال کر سکتے ہیں یہاں تو آسانی سے ہونے والے کام بھی نہیں ہو رہا ہے صحیح کہہ رہے ہیں تمام چیزیں ایسے میں وہ لوگ بھی باہر آ رہے ہیں ان کو بھی موقع مل گیا جن کو عوام ریجیکٹ کر چکی ہے مولانا فضل رحمان آج نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو ہدایت دے دی جیل میں کہ بھرپور ساتھ دیا جائے مولانا فضل رحمان کا اکٹوبر میں اسلام آباد لوگ ڈاؤن میں تو یہ کیا کر پائیں گے یہ عوام پھر یہ پرفارمنس سے تنگ ہو کے غربت مہنگائی سے تنگ ہو کے واپس سنی لوگوں کا ساتھ دینے چلی جائے گی یا کیا کرے گی دیکھیں ساتھ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی اس ملک میں اس ملک کا دانشور بھی اپنی قسم کا یہ ہے بے شمار لوگ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں پولورائیزیشن کشمی جی کرپشن کو چھوڑو فلانا او بھائی پولورائیزیشن بابرکت ہے یہ مکہ میں ہماری تاریخ میں سب سے پہلے یہ حق اور باطل صحیح اور غلط ظالم اور مظلوم کے درمیان لائن ڈروک کر کے بانس پر آل یہ ٹنٹا مکہ ہو اس ملک میں ظالموں نے رہنا ہے مظلوموں نے رہنا ہے ایک بات میں تو کوئی شک نہیں یہ کہتے ہیں نیشنلائز ہوا ہم کو بڑی توپ تھے اوہ کیا توپ تھے تم بھٹو نے تو بے وکوف بے وکوفوں والی حرکت کی اس وقت یہ ایک گلوبل قسم کا فیشن تھا نیشنلائز کرنا اس نے تو جنرل فیکٹرییاں بھی کی تھی ہمارے خاندان میں بے شمار لوگوں کے وہ ہیں یہ فلار ملز اس سارے دشمن ہیں تب کے پیپلز پارٹی فلار ملز کو پروجیکٹ ہوتا ہے یہ کوئی انڈسٹریوں میں سے انڈسٹری ہے اس نے تو وہ بھی کرنی تھی وہ لے کے بیٹھے ہیں منی ٹریل ان کے پاس نہیں ہیں کھربون ڈالر کا معاملہ ہے عادت بنائی انہوں نے نیچے تک انہوں نے کرپٹ کیا سارا سسٹم کون سب پیشہ اور انہیں چھوڑا جہاں ان کے بینیفیشریز موجود نہیں ہیں آپ نہیں جانتا یا میں نہیں جانتا کس پیشہ کو بکشا انہوں نے جرائم پیشہ لوگ انہوں نے پولیس میں بھرتی کرائے میں نہیں کہہ رہا سٹنگ آئی جی عباس خان وے بیک ہوئی تو سن بھی بھول گیا اس بندے نے ایک رپورٹ چھاپی تھی کہ کریمنلز کو ان لوگ اچھا تریسٹ تریسٹ چونسٹ چونسٹ سال کے رولز ریلیکس کر کے یہ ایجادیز کی ہے پٹواری انہوں نے بھرتی کیے وہ انہوں نے کوئی چھوڑا ہے انہوں نے کھایا بھی بے تہاشا اور کھلایا بھی بے تہاشا سو یہ فیسٹا ہو جائے اب اگر ہاں ہاں اور ایک اور بات یاد رکھیں میں دیکھیں الیکشن سے پہلے سادیا میں سیکڑوں بار یہ بات ڈیفرنٹ چینلز پہ میں نے کی ان کو موقع دو ان کو آزماؤ ان کو چھتر مار کے نکال دو یہ میری میں یہ میرا ڈکشن تھا ٹھیک ہے میں ہوائی بات نہیں کر رہا چینلز کی بات کر رہا ہوں ان کو نکالو تک کے مار کے نکال دو اچھا لیکن ٹرم پوری کرنے دو ورنہ یہ بھی ایک عذاب بن کے کچھے دھاگے کے ساتھ بندیوی تلوار کی طرح عوام کی گردن پہ لٹکتے رہیں گے ان سے آپ نے اپنے 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 یہ اسی کو جواز بنا کے کہ جی یہی تو سال تھا جب ہم نے کارنامے کرنے تھے یہی تو سال تھا جب ڈلیوری ہونے تھے یہ نہ کریں یہ کوئی نہ کرے عوام بھی نہ کریں ہمارا گل لینہ دینے نہیں ہے کوئی آئے کوئی جائے میرے بارے میں جیسے بینظیر بھٹوم اور ہما کے ریماکس ہیں شاید اپنے باپ کے بعد انہوں نے کسی کے بارے میں اس طرح کے ریماکس نہیں دیئے میری تو ان کے ساتھ بھی نہیں بنی اقتدار میں آتی تھی جھگڑا شروع ہو جاتا تھا نواز شریف کے ساتھ سوالیں نہیں پیدا ہوتا یہی حال ہے مران خان کے ساتھ ہمارا کمیٹمنٹ لوگوں کے ساتھ ہے اور میری لوگوں سے ہی اپیل ہے اور خود مولانا فضل الرحمن صاحب سے میں دست بستہ اپیل کرتا ہوں کہ حضور یہ کچھا نہ توڑے ہیں ٹھیک ہے پھل نقصان ہوگا تھوڑا صبر کر لیں صحیح افتے ڈیلیور ملکی سب کی لوٹری نکل آئی افتے افتے ڈیلیور افتے فیل پھر ان کو اٹھا کے باہر پھینکو پھر بھی آپ کی لوٹری نکل آئی لیکن یہ جو ہے نا آنکھ میں چولی شروع وہ غلط ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا اقتدار ایسی چیز ہے کہ پھر وہ صبر کا پہلو ویسے ہی انسان بھول جاتا ہے وہ انصر یاد ہی نہیں رہتا تو شاید وہ بے سبری بھی ہے لیکن ایک چیز جو آپ نے کہی حسن سیر صاحب کیونکہ ٹائم بھی پھر تھوڑا رہ جائے گا لیکن میں اس پہ آپ کی آپ کا تفسرہ ضرور چاہوں گے آپ نے کہا کہ انہوں نے کھایا بھی خوب اور کھلایا بھی خوب تو کیا ان کا ماضی میں لوگوں کو کھلانا آج ان کے کام آ رہا ہے اور کیا وہی کھلانا اس حکومت کی راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے بیروکریسی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب ہم مختلف جگہوں پہ سنتے ہیں کہ چھا فائلے بند ہو گئیں کام چھوڑ دیا بیروکریسی نے وہ چیز کیا عمران خان صاحب کے لئے مسئلہ بن رہی ہے نہیں سبحان اللہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے تاریخ کا یہ اتنا حیرت انگیز پہلو ہے اگر آپ انسانی تاریخ پڑھو تو سبحان اللہ جواب نہیں ہوتا وہ جو رب العزت کا فرمان ہے میں دنوں کو پھیڑتا رہتا ہوں وہ ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں یہ تو جاتی عمرہ مرسر کے بچارے دستکار سے لوگ وہ آ رہی ہے مہم شہن شاہ ایران دنیا کی سب سے ایکسپینسف پارٹی اور پوری دنیا کے پریس نے اس وقت دیکھا تھا کہ وہ نے کوئی پتہ نہیں کیا کتنے ہزار سالہ جشن منایا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی اور آج تک دنیا کی سب سے بڑی پارٹی وہی ہے کیا ہوا بڑی سکیمیں تھیں بڑے منصوبے تھے بڑے چمچے تھے بڑے کٹچے تھے اور نہیں ہوتا اثر بہت تو آج بھی ہم پہ فران حکومت کر رہے ہوتے ساتھ یہاں کدھر جائے صداح حسین میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے مجھے زندگی میں تکبر کا لفظ ہی اس دن سمجھ آیا تھا جس دن میں نے صداح حسین کو اپنے سامنے دیکھا ہم تکبر کا لفظ تب مجھے سمجھ آیا کہ تکبر کا مطلب کیا ہے اور اس کا بازو ایک ٹیڑا تھا یوں کرے کہ وہ سیدھا نہیں کر سکتا تھا ہم تو یہ کدھر گیا ہے محمد قضافی عدی امین بغیرہ عدی امین اپنے دشمنوں کو مروا کے اپنی سیڑھیوں میں ان کے سر دفن کرا کے اوپر ان سیڑھیوں سے گزرا کرتا تھا کوئی طرح گئی ہے یہ مسکرے بھی نہیں جوکر بھی نہیں زہر الابدین نہیں لیکن انسان باز نہیں آتا ہم یہ در سے کام فارغ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا فلان کے ساتھ ہو گیا فلان کے ساتھ ہو گیا میرے ساتھ نہیں ہوگا وہ پھر ہو جاتا ہے وہ اتنا کام اور یہ غلط فہمی ہے پی ٹی آئی کی سرکاری ملازم گورنمنٹ فنکشنری بیروکرائٹ کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا صحیح کسی کا وفادار نہیں ہوتا کوئی بانے نہ ملین ہو تو میں نہیں کہہ سکتا ایکسپشنز ہوتی ہیں ایک کیریئر آفیسر وہ نواز شریف کا رشتہ دار وہ ہی نہیں سروائیول تھا دور دور تک ان کا جانا دکھائی نہیں دیتا تھا وہ چھوٹا جو ہے نازک کمریہ وہ قابض تھی پنجاب پہ تخصال لگاتار پنجاب وہ واہ ہوئے میرے انجید سنگ اب تری کمر جو ہے وہ نہیں ٹک تھی اچھا اوہ در بڑا اوہ در بیٹھا ہم صحیح تو بیروکرائٹ بچارہ جاتا کہاں پھر ایک غلط رباہت بہت بھیانک بہت خوفناک بڑی گنتی اور غلیز یہ جدہ کاٹ کے آگا ہے اور پھر انہوں نے اپنے واگتار کرا لیے کہتے ہیں ان کی جہدہ دیں ضبط ہو نہیں ہوں میں کہتا ہوں تم نے واپس کب کرنی مونٹون والا گھری ہے وہ سارا آگے انہوں نے واپس لے لیا اب اس طرح کے ریکرڈ کے ساتھ اس طرح کے بیکگراؤن کے ساتھ ایک بیروکرائٹ ہے اس نے زندہ نہیں رہنا اب بتاؤ مجھے صحیح یا کوئی سر پھرا ہو جس طرح وفادار بھی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے اس طرح سر پھرا بھی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے وہ اوریا مقبول جانا ہے اس نے دھتکار دیا تھا جھاڑ جھوڑ کے وہ آگیا تھا اس طرح کے غیرت مد بائزت تو لوگ بہت کم ہوتے ہیں بیروکرس میں ایک کیریئر آفیسر اس کی کمیٹمنٹ اپنے جاب کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ اپنی نوکری کے ساتھ اپنی پینشن کے ساتھ اپنی گریجویڈی کے ساتھ اپنی پرموشن کے ساتھ اپنی ٹرانسفر کے ساتھ ہوتی ہے سو یہ حماقت بہت کی ہے انہوں نے شروع سے یہ لوگوں کو گلے لگاتے کیا ہے یہ کمپلینٹ سیل کا ایک لڑکا انچار تھا شاید قادر اس کو بہترہ زلیل کیا ایران نو لیوار یہ آئی ہے بے وکوفوں نے اس کو اٹھا کے نکال دیا اچھا اوہ جی فلانہ فلان کا بندہ بندہ یا اللہ کا ہوتا ہے یا اپنی ضرورتوں کا اپنے آپ کا ہوتا ہے کریئر آفیسر اس کی کسی کے ساتھ نہیں موں کو اویسلی انہوں نے اپنا سوائیول اپنا کریئر دیکھنا تھا بہت بہت شکریہ حسن نصار صاحب آج کے پروگرام میں ہمیں جوئنگ کرنے کا پی ٹی آئے کی پرفارمنس کے حوالے سے خصوصی طور پہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو سینیٹر شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گی رائٹ آفٹر دیش شارٹ بریک سٹے ٹیونڈ ویلکم بیک پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمیں جوئنگ کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیر رہنمہ امریکہ میں پاکستان کی صفی رہ چکی ہیں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ اسلام علیکم سینیٹر شہری رحمان صاحبہ سب سے پہلے تو ذرا یہ بات کرتے ہیں کہ جس انداز میں پاکستان کشمیر کا معاملہ انٹرنیشنلائز تو ہو ہی چکا لیکن اب اس کو سفارتی سطح پر لڑنے کی کوشش کر رہا ہے یہ جو دو وزراء خارجہ کے وزرٹس ہوئیں سعودی ارابیہ کے اور یو اے ای کے اور اس کے بعد اب چائنیز فورن منسٹر بھی ایکسپیکٹڈ ہیں پاکستان ان کا آنا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس قسم کی کامیابی ہم حاصل کر سکتے ہیں یا ابھی تک کی ہے دیکھئے کامیابی تو آپ کی دو باتوں پر اگر سفارتکاری کو فروغ دیا ہے اور اپنے جو اگزسٹنگ ڈھانچا ہے جو بلکل مفلوج ہو چکا ہے سفارتکاری کا اس کو فوری طور پر کس طرح ریکنسٹرنٹ کیا یا مینج کیا ہے وہ تو مجھے نظر نہیں آتا ایک ایک کر کے آپ باتیں کر رہے ہیں ہندوستان نے تو بہت آگ پہل کر لی سارے سلسلے میں جہاں تک چین کا حوالہ ہے وہ آپ کے پرانے دوست ہیں ان کا اقصائی چین میں بھی سفادات بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑیں انہوں نے ہندوستان کا وزٹ کینسل کر دیا ہے میری اطلاع میں شاید ایسا ہو تو یہ ایک پیغام ہے اور انہوں نے شاید کشمیر کے حوالے سے کینسل کیا ہے کہ وہ ایک تنبیہ کا میسج تو دے رہے ہیں ہندوستان کو لیکن جہاں تک یو اے اے اور ساؤدی ایرابیہ ہے مجھے نہیں پتا کیا اس میں بات چیت ہوئی ہے کیونکہ کوئی شفافیت نہیں ہے کوئی بریفنگ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے سوائے کچھ کٹے پٹے سٹیٹمنٹس آتے ہیں اور ان سے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کمیٹیوں میں بھی بیٹھ کے وہی جو پی ٹی وی پر بات کی جاتی ہے وہی ریپیٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں تو سمجھنے سے کاسر ہوں کہ یہ پارلیمنٹیرین سے اور باقی ملک سے کیا توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم ان سے اس وقت کیا سوال نہ پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے آپ نے اپنی اعتجاد ریکارڈ کی آپ نے کیا عمل اپنا مینج کیا یوین سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی کلوز ڈور میٹنگ ہوئی چین کے کہنے پر اور اس پر ہی آپ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے مینج کیا یہ آپ نے نہیں مینج کیا یہ ہندوستان کی غفلت ہے کہ انہوں نے اس طرح کا ایکشن لیا اور اس سے ایشو انٹرنیشنلائز ہوا اتنا تو سیکیورٹی کاؤنسل نے کرنا تھا کیونکہ انہوں نے پاکستان کے بورڈرز پیلس پلباما کے اپیسوٹ میں کروس کیے پھر انہوں نے اس وقت جو کیا ہے یہ بلکل ہی کسی ہماری تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے کہ اس طرح ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں اپنا راج زبردستی زور سے اور اسکری قوت کی بنیاد پر مسئلت کر جیا ہے جو جس پر یوین چارٹر لگتا ہے لاغو ہے تو اس میں آپ کی کوئی میں سمجھتی ہوں اس میں اپنی دھول نہ وجائیں کہ ہم نے اس کو یوین میٹے کرا لی سارے چھٹی پہ تھے اس وقت سیئے یعنی اس میں کوئی اتنی بڑی کامیابی ایکریڈٹ لینے کی کوشش نہ کی جائے پارس تاریخ کوئی ایکشن ہوا ہے سادیا دو تاریخ تو میرا ٹویٹر پہ تھا کہ آپ کدھر ہیں کشمیر کا تقسیم ہوا میں ہے خبر چلیے کہ تقسیم ہونے والا ہے اور آپ فوجیں روز مطلب ایک سو اسی ہزار انخلہ ہو چکا تھا اور پاکستان حکومت کی طرف سے مجرمانہ خاموشی تھی بلکل ٹھیک اچھا ایک اور چیز سینیٹر صاحبہ میں جاننا چاہوں گی کہ جس انداز میں یہ خبریں آپ نے صحیح کہا کہ باقاعدہ طور پر تو کوئی بریفنگ نہیں دی جاتی ان ملاقاتوں میں کیا چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں لیکن جو خبریں باہر آئیں اس میں یہ بھی پتا چلا کہ یہ وزراء خارج آئے اور انہوں نے کہا پاکستان کو کہ اس معاملے کو کشمیر کو آپ امت مسلمہ کا معاملہ نہ بنائیں اس کو صرف اور صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے طور پر اجاگر کیا جائے سو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا آبسلی ہومن رائٹس کی وائلیشن تو ہو رہی ہے لیکن امت مسلمہ کا معاملے نہ بنائیں اس سے ہٹ جائیں یہ تجویز آئی سامنے دیکھیں تجویز جو بھی ہے کیونکہ اب تو واضح ہو چکا ہے آپ کی جو بھی کارکردگی رہی ہے یا اس وقت نظریاتی اور اخلاقی فقدان ہے دنیا کی امت مسلمہ میں ایسا لگتا رہی نہیں افسوس سے میں کہوں گی آپ ریاستیں رہی ہیں اور ان کے مفادات رہیں اور آپ اپنے مفادات کو سمھالیے اپنی بورڈر سمھالیے اپنے لوگوں کو سمھالیے اپنی ایکانومی کو سمھالیں اور لوگوں کو اعتماد ملیں حوصلہ دیں کہ ہم ہمارا ہاتھ ابھی بھی پیئے پر ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ صرف ری ایکٹیو موڈ میں چلے گئے ہو اور جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا مشکل سے آپ جوابی کارروائی کر پا رہے ہو جبکہ پاکستان کی عوام اس وقت اس کی سیاسی تنظیم میں مسلح افواج سب متحرک ہیں سڑکوں پہ تو پاکستان کی عوام نکل رہی ہے مزفر آباد میں نماز پڑھنے تو چیئرمین بلاول بھٹو زداری پہنچیں وال سٹریٹ جنرل پر پہلی تصویر آتی لندن میں پروٹیس کی تو وہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا اس میں رہ رہا رہا ہے یہ حکومت کہا سوئی بھی ہے اچھا ایک اور چیز کیونکہ آپ خود سفیر بھی رہی ہیں اور یونائٹڈ سٹیٹس میں رہی ہیں اب وہاں پر وزیراعظم صاحب کی جو ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے انہوں نے میڈییشن کی آفر کی سالسی کا کردار جی سیون کی سامٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب نرندرہ موڈی ملے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے تو ایک طریقے سے تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا پیشکش جو امریکہ کی تھی اس کو مسترد کر دیا سو یہاں پہ پاکستان کہاں کھڑا وائے اور ہم اسی چیز پر بہت خوش ہو رہے تھے کہ پتا نہیں امریکہ اپنا کون سا کردار ادا کرے گا اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جی 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 پرکل میں نے ایسے ہی ہے میں نے بھی اس وقت کہا تھا کہ یہ تو مزارکہ خیز بات ہے کہ آپ اس کو ایک اپنا بہت بڑا ٹرائمف سمجھ رہے ہیں اپنی بہت بڑی فتح سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایسی میٹنگ کی اور ویسا کیا وہاں سے کیا حاصل ہوا آپ کے اس کے بعد تو یہ آپ کے سامنے سانیہ ہو گیا یہ تو بہت بڑی ایگزسٹینشل کرائسس ہے کشمیر کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور انہوں نے کہہ دیا کہ بھی ہم نے آت اٹھا لیا اور یہ ایسا ہی ہونا تھا اور دوسری بات میں تو چونکی جب انہوں نے پہلے جب یہ اناؤنسمنٹ کی اعلان کیا یک طرفہ کہ میں میڈییشن کرنے والا ہوں میں نے کہا یہ کیا میڈییشن ہے اس کے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں اور وہ میٹنگ کے پہلے انہوں نے آناؤنس کر دی تو یہ کونسی تہشدہ اور اسی وقت انہوں نے کہا تھا کہ پرائی منیسٹر موڈی نے مجھے خود یہ کہا ہے تو انڈیا کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا تھا اور انہوں نے ان سے جو بات کیے سب پبلک میں اگر میڈییشن ہو نہیں ہوتی بلیو می سادیا اس کی جو تانے بانے ہیں اس کی جو ڈپلومیسی ہے وہ ابھی تک تین مہینے سے پہلے بیک چینل سے شروع ہو چکی ہوتی اور اس آپ اس کا آپ ریزلٹ دیکھ رہے ہوتے بجائیں اس کے برقس اس کے آپ نے دیکھا ایک عجیب سا آناؤنسمنٹ جنہوں نے کہا کہ ہم سالسی کرنے والے ہیں ہم آپ کو کچھ اور شاید کشمیر کی اصل مسئلہ تو کشمیر کی عوام کو تقویر دینا ہے وہ سب سے بڑے فریق ہیں اتنے بڑے تنازے میں تو ایسا تو نہیں ہوا کشمیر کی تو عوام کی بات بھی نہیں ہوئی آپ کی بھی کوئی بات نہیں کی گئی وہیں آپ واپس کھڑے کہاں کھڑے ہو گئے آپ واپس اسی مقام پر کھڑے ہو گئے کہ آپ بھارت سے کہیں کہ جی آپ ہم سے پھر بات کریں انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا اسرائیل کی طرح فیکٹس آن دا گراؤنڈ کر لیا انہوں نے اپنا زمین پر قبضہ کر لیا یہ تو قبضہ ہی ہوا جو کشمیر میں ہو رہا ہے اور آپ اس لولی پاپ سے خوش ہوئے گے کہ آپ کی جوائنٹ میٹنگ ہوئی اور پتہ نہیں کون سے وعدے ہوئے انہوں نے میری نظر میں کوئی وعدہ نہیں کیا انہوں نے کام پوشش کریں گے اور اس کوشش کا یہی مطلب تھا میٹنگ سے پہلے جب انہوں نے اعلان کر دیا تو ان کی ازہین میں کوئی بات ہوگی اور وہ یہ تھی شاید ان کو اس بات کا ادراک ہوگا بہت بہت شکریہ سینیٹر شیری رحمان صاحبہ ہم سے بات کریں پروگرام میں جوائنگ کرنے کے لیے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ